مجھے لگتا ہے بہت بڑا لاب ہے انہوں نے کہا کہ اس سے جواب دہی پارداشتہ پردیوگ کی پیٹوں کے ادھکار عدالتوں میں تتورت سنوائی اب جکتوں کے ادھکاروں کے لیے پولیس کو پھر سے پرشیکشن مرہا ہے سب سے زیادہ ٹیکنولازی کا ریجلیوشن ہو رہا کیونکہ اب ایف آئی آر ٹیکنولازی ہو جائے گی ڈلی میں بھارتی اولمپنگ سنگ کی ادھکشن پیٹی اوشہ نے پہلیس بیسہ چوبیس اولمپنگ کے لیے بھارتی دل کے اپچارک ڈریسر کیل کیٹ لانچ اور بیدائی ساماروں میں بھاگ دیا بھارتی اولمپنگ سنگ کی ادھکشن پیٹی اوشہ نے کہا اس بار بچاتی تھی کہ ہماری اتلیٹ چھانتی سے رہے اور تناو گرست نہ ہو اور ہم نے اسی کے انسار بیوستہ کیا مجھے امید ہے کہ وہ اپنا سرفشیشت پر درشن کریں گے مطرہ جلے میں ربی بھارت کی شام ایک آباسیے کلونی میں پانی کی ٹینک کی اچانک گر گئی پانی کی ٹینک کی گرنے کی بجائے سے آس پات میں مجود کئی مکان ملوے کی ٹپیٹ میں آ گئے بہنی پر اس گٹنا سے دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ نمی روپ سے کئی لوگ غیل ہو گئے موقع پر رہت کارے کیا جا رہا ہے حاستہ شام پانچ بجے ہوا بہنی پانی کی ٹینکی گرنے کی بجے سے کئی گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے موقع پر دمکل کرمی اور پولیس کے علاوہ رائصب اور کئی ادھکاری پہنچ چکے ہیں پورنے کے لونہ بالا علاقے میں ربی بھار کو ایک بڑی گٹنا سامنے آئے بھوشی بانت کے پاس جننے کے پانی میں ڈوبنے سے ایک بہلا اور دو لڑکیوں کی موت ہو گئی بہنی پریبار کے چارتے نو آجو بھر کے دو بچے لا پتا ہوئے گٹنا کا ایک دل دلانے والا ویڈیو بھی سامنے آیا بائرل ہو رہا ویڈیو جت میں پانی کے تیج باہب میں لوگ بہتے ہوئے دکھائی دے رہا پولیس کے انصار سید نگر کے ایک پریبار کے سولہ سترہ سترہ سے پورنے کے ہڈ پرسر علاقے میں بارش کے بیچ پکنک ملنے کے لیے لونہ بارہ کے پاس ایک ٹوریسٹ پلیس پر جانے کے لیے ایک نیجی بس قرائے پلی تھی لونہ بارہ پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر سوہاس جکت پان نے بتایا کہ دوپیہ ساڑھے بارہ بجے اچانک بارڈ آئی اور قریب دس لوگ بہ گئے جبکہ ان میں سے کچھ باغنے میں سپل ہو گئے ایک لڑکی کو باہ موجود انہیں لوگوں نے بچا لیا پولیس امیت کو کی پہچان شہیتہ لیاقت انصاری شتیس امیمہ آزل انصاری تیرہ اور امیرہ آزل انصاری آٹھ کے روپ میں کی ہے خودی دل نجلاشے کی نچلی دھارہ میں ان سبھی شبوں کو برامت کیا ہے